اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں وام کے بارے میں کہ وام کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کمپیوٹر سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بغیر ٹائم زائے کیے چلیے شروع کرتے ہیں وام وام جو ہے اصل میں یہ میل ویر ہوتے ہیں میل ویر کیا ہوتے ہیں ایسے سافٹے جو کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں وام جو ہے یہ کمپیوٹر نیٹ ورک میں انٹر ہو جاتے ہیں اور نیٹ ورک کے اندر جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں اس میں یہ گس جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں نیٹ ورک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ کیسے پاسیبل ہے جب بھی ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ سے جب ہم انفیکٹیڈ فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انفیکٹیڈ فائلز مطلب وہ فائل جن کے ساتھ ایک وائرس ہوتا ہے جب ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یا پھر illegal copy of software کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ یہ وام ہو تو وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں انٹر ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں انٹر ہوگا تو نیٹ ورک کے اندر جتنے بھی باقی کمپیوٹر ہوں گے جب ہم اپنا ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ان میں بھی چلا جائے گا جیسے ہی یہ ان میں جائے گا جب ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا کمپیوٹر سسٹم میں انٹرپشن آئے گی کمپیوٹر سسٹم کے نیٹ ورک میں پرابلم کریئٹ کر دے گا سسٹم جو ہے وہ بار بار ہینگ ہوں گے تو وام جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک قسم کے وائرس ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں ایسے پروگرامز ہیں جو کمپیوٹر سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو چلیئے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائیٹ نمبر وان عوام is a malware malware that transmit itself over a network to infect other computers مالویر کی ایک ٹائپ ہے یہ جو کہ نیٹ ورک کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم جتنے بھی لگے ہوتے ہیں نیٹ ورک میں ان کو خراب کرتے ہیں نمبر ٹو عوام can be harmful like a virus جس طرح وائرس کمپیوٹر سسٹم کو damage کر رہا ہوتا ہے ملکل اسی طرح وارم جو ہے کمپیوٹر سسٹم کے لیے بہت ہی harmful ہے نقصان پہنچاتا ہے نمبر ٹری وارم causes some harm to the network such as slowing down communication by increasing network traffic وارم جب کمپیوٹر نیٹ ورک میں آ جاتے ہیں تو کمپیوٹر نیٹ ورک کو کچھ اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ نیٹ ورک کی سپیڈ کو سلو گار دیتے ہیں communication میں problem create ہو رہی ہوتی ہیں جیسے جیسے traffic increase ہوتی ہے communication problem جو ہے وہ بھڑنا شروع ہو جاتی ہے وارم کی وجہ سے یہ ایسے software ہوتے ہیں ایسے program ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کو damage کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک کو تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی وارمز کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks or watching subscribe focus group اللہ حافظ